اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا بھی بیان کر دیا اور آخری نبی ہونا بھی بیان کر دیا چونکہ اگر خاتم الرسل کہہ دیا جاتا تو پھر سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ چونکہ رسول کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے اور نبی کا درجہ اس سے نیچا ہوتا ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت نئی کتاب یا ہدایت یا صحیفہ دے کر بھیجا جاتا ہے نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے اور نبی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ نئی شریعت لے کر ہی آئے وہ پہلے سے موجود جو بھی شریعت ہوتی ہے جو کتاب نازل ہو چکی ہوتی ہے جو ہدایات نازل ہو چکی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے انہی کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کو رینیو کرنے کے لیے اللہ رب العزت بھیجتا ہے تو اگر یہ کہا جاتا کہ آپ خاتم اور رسول ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ممکن ہے کہ آپ کے بعد رسول تو نہ آئے نبی آ جائے چونکہ نبی جو ہے وہ نسلہ درجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَاکِرْ رَسُولَ اللَّهِ ہاں اللہ کے وہ رسول ہیں وَخَاتْمَ النَّبِيَّنْ جَانْ لُو کہ آپ آخری نبی ہیں جب نبی نہیں آ سکتا جو نسلہ درجہ ہے تو رسول آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا